اچھا how to get more views on youtube مطلب کہ views کیسے بڑھائیں اس topic کی اوپر unlimited videos بنائی جاتی ہیں اور میں نے اپنی research کے لیے ان میں سے 300 videos کو دیکھا ہے اور ان 300 videos کو دیکھنے کے بعد مجھے جو result ملانا وہ shocking تھا وہ result یہ تھا کہ اگر اس topic کی اوپر یا اس keyword کی اوپر 100 videos بنائی جاتی ہیں تو ان 100 میں سے 95 videos جھوٹ ہوتی ہیں time waste ہوتی ہیں اور صرف 5 videos ہی اصل میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں وہ کیسے تھوڑا غور کریں جب میں research کر رہا تھا تو ایک نہیں کئی ویڈیوز میرے سامنے آئیں اسی topic کی اوپر کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی اوپر زیادہ سے زیادہ views آئیں تو آپ اپنی ویڈیو کو صحیح time پر upload کریں گے جیسے ہی صحیح time پر ویڈیو کو upload کریں گے آپ کی زیادہ سے زیادہ views آئیں گے اور اسی چیز کو لے کر آپ میں سے کافی لوگوں کی mind میں question رہتے ہوں گے کہ ہماری category کے حساب سے ہمارا صحیح time کونسا ہے اور واقعی کیا صحیح time پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو views زیادہ آتے ہیں تو اس کا انصر ہے بالکل نہیں جتنی دفعہ آپ صحیح time پر ویڈیو اپلوڈ کر لیں views پر اثر نہیں پڑے گا اور in fact آپ ایسا کر چکے ہوگے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے دیکھیں صحیح time پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صرف ایک فائدہ ہوتا ہے کہ instantly views زیادہ آجاتے ہیں example کے طور پر میرے ہیں 10,000 subscriber 10,000 میں سے 8,000 جو ہےنا وہ viewer ہیں مطلب کہ 8,000 وہ لوگ ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اب میں اگر غلط time پر ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو instantly مجھے کتنے views آئیں گے 5,000 ہو سکتا ہے 5,000 لوگ اس وقت جو ہےنا وہ active ہوں گے 3,000 جو ہےنا وہ non active ہوں گے تو جیسے ویڈیو ان کے سامنے جائے گی 5,000 لوگ دیکھ لیں گے 3,000 بچ جائیں گے وہ کل دیکھیں گے یا پرسوں دیکھیں گے مطلب کہ 3 دنوں میں میرے 8,000 views complete ہو جائیں گے جو already میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اب دوسری طرف یہی ویڈیو میں اگر صحیح time پر upload کرتا ہوں اس time پر جب میرے 8,000 subscriber جو انہوں ہیں active ہوتے ہیں تو جیسے ویڈیو public ہوگی ان کے سامنے جائے گی تو مجھے فوراں سے 8,000 views مل جائیں گے اب صحیح time پر جیسے 8,000 complete ہوں گے ایک ہی دن کے اندر اور جو غلط time پر ویڈیو upload کروں گا اس کے اوپر 8,000 complete ہوں گے 3 دن کے اندر تو دونوں جگہ پہ جب 8,000 views complete ہو جائیں گے اس کے بعد کے جو views ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ صحیح time پر زیادہ views آئیں گے تو 8,000 کے بعد کے جو views ہوں گے وہ اتنے ہی آئیں گے جتن آپ کی ویڈیو deserve کرے گی ادھر 3 دن میں 8,000 complete ہوئے ہیں ادھر ایک دن میں complete ہوئے ہیں 8,000 کے بعد کے جو views ہیں وہ صحیح time یا غلط time کے اوپر depend نہیں کرتے وہ depend کرتے ہیں آپ کی ویڈیو performance کے اوپر اگر ویڈیو اچھی ہوگی تو چل جائے گی اچھی نہیں ہوگی تو نہیں چلے گی تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح یا غلط time پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے صرف ایک فائدہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فوراں سے آپ کو کچھ views زیادہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میرے سامنے آئی کہ آپ کی views زیادہ اس لئے نہیں آتے کیونکہ آپ کی ویڈیو جاتی غلط لوگوں کے پاس ہے اور اسی چیز کو لے کر یقین جانے بہت سارے مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ یاسر بھائی ہمارے views خاک آئیں گے جب ہماری ویڈیو جاہی غلط audience کے پاس رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی میں research کر رہا تھا تو اس topic کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز میرے سامنے آئیں اور اسی طرح کا thumbnail کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے views زیادہ نہیں آئے گے خاک نہیں آئے گے کیونکہ آپ کی ویڈیو جاہی غلط لوگوں کے پاس رہی ہے اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو audience کو click کرنے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ ہر کے مائنڈ میں یہ problem ہوتی ہے تو لوگ جیسے click کرتے ہیں سامنے آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے views نہیں آرہے کیونکہ آپ کی ویڈیو غلط لوگوں کے پاس جا رہی ہے اور اس چیز کا آپ کو prove دینے کے لیے وہ آپ کو Canon Litex دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو ہیں جن کے نیچے آپ کی ویڈیو recommend کی جا رہی ہے اب خود اندازہ لگائیں کہ جب یہ ویڈیوز ہوں گی جو آپ کی category کے بالکل opposite ہیں اور ان کے نیچے آپ کی ویڈیو recommend کی جائے گی تو آپ کے views کہاں سے آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بات تو ٹھیک کر رہا ہے میں cooking related ویڈیوز بناتا ہوں اور میری ویڈیو جہاں پر suggest کی جا رہی ہے وہ لوگ گاڑیوں کا review دیکھتے ہیں تو یہ چیز دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس نے صحیح بات بتائی ہے پھر جو وہ کرنے کو کہتا ہے آپ وہ کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کی ویڈیو غلط لوگوں کے پاس جاتی ہے جو بات آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یوٹیوب جرنی میں یہ چیز آپ کو یاد رہے گی دیکھیں آپ کی ویڈیو کبھی بھی غلط لوگوں کے پاس نہیں جاتی یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری چلانے کا ایک ہونر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہاں پہ آپ کوئسن کر سکتے ہیں کہ یاسر بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ہماری ویڈیو غلط ویڈیوز کے نیچے ریکمینڈ کی جا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا دیکھیں آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب کے علاوہ اور کوئی ویڈیو نہیں دیکھتے آپ یوٹیوبر ہیں آپ یوٹیوب کے ریلیٹڈ ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تھم نل کی ویڈیو دیکھتے ہیں ایڈیٹنگ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ایسی او کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ مجھے قسم اٹھا کر بتائیں کہ یوٹیوب کی کیٹیگری کے علاوہ آپ کوئی ویڈیو نہیں دیکھتے تو آپ قسم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ ہر طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب آپ کا شوق ہے یا یوٹیوب آپ کا کام ہے اس کے ریلیٹڈ تو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کے شوق ہے یا تو آپ ڈراما دیکھتے ہوں گے یا تو آپ مووی دیکھتے ہوں گے یا آپ اسلامیک ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یا اسی طرح کی کوئی اور کونٹیٹ کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے اب مجھے ایک بات بتائیں ایک ڈراما ہے جو پاکستان کے اندر شام پانچ بجے پبلک ہوتا ہے اب اس ڈرامے کو دیکھنے والی بہت ساری آڈینس ہے اور اس ڈراما میں اسے جو ہے نا وہ یوٹیوبر بھی بہت سارے ہیں تو جیسی پانچ کا ٹائم ہوتا ہے نا تو لوگ اس ڈراما کو دیکھتے ہیں اگزمپل دے رہا ہوں کوئی اور بھی ٹائم ہو سکتا ہے تو وہ اس ڈراما کو پلے کر دیتے ہیں اب وہ ڈراما دیکھ رہے ہیں اپنے شوق کے لیے اپنے ٹائم پاس کے لیے یا انٹرٹینمنٹ ہونے کے لیے اب انہوں نے ڈراما پلے کر دیا ڈراما دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یوٹیوب کے پاس ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ یہ جو ویور ہے نا یہ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے یا اس کے جو ہے نا پرمنٹ ویور ہیں تو اس کو پتہ چال جاتا ہے کہ اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بندہ جو ڈراما دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یاسر کی ویڈیو دیکھے گا اب آپ فری ٹائم میں ڈراما کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی ڈراما ویڈیو کے اپ نیکسٹ میں میری ویڈیو جائے گی تو مجھے انلائٹکس کے اندر شو ہوگا کہ آپ کی ویڈیو اس ڈراما ویڈیو کے نیچے ریکمنٹ کی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط آڈینس کے پاس گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو پبلیک ہوئی ہے آپ کی جو آڈینس ہے جو آپ کی طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہے وہ اس ٹائم پہ وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ لوگ آپ کو سکھانے والے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ خود دیکھ لیں آپ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کی ویڈیو اس طرح کی ویڈیو کے نیچے ریکمنٹ کی جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کی آنکھوں میں دھول جوں کی جاری ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد تیسری ویڈیو میرے سامنے آئی کہ اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں تو صحیح طریقے سے ایسا کرنا سیکھ لیں یاصر آپ کو غلط بتا رہے ہیں میں جو طریقہ بتا رہا ہوں ایسا کرنے کا یہ Perfect ہے میں طریقہ جو بتا رہا ہوں اس سے اچھا طریقہ آئی تک بتائے ہی کسی نہیں ہے تو ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے میں نے کوئی طریقہ بتایا تو سامنے والا کہے گا یاصر نے غلط بتایا ہے کسی اور نے کوئی طریقہ بتایا تو میں کہوں گا کہ یار وہ کوئی اس نے طریقہ بتایا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا اس طریقے کے ساتھ ایسیو کریں رات و رات آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی جبکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ رات و رات کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی لہٰذا ہم بات کریں کہ ایسیو صحیح کرنے سے کیا زیادہ ویوز آتے ہیں یا نہیں تو اس کا انسر ہے نہیں اس کی وجہ کیا ہے ایسیو کا کام ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کو رینک کروانا نہ کہ اس کے ویوز بنانا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے ٹائٹل دیا ہاؤ ٹو گیٹ مور ویوز آن یوٹیوب یا کوئی بھی اور آپ کی کیٹیگری ہے اس کا آپ نے کوئی ٹائٹل ڈال دیا میں نے سرچ کیا ہاؤ ٹو گیٹ مور ویوز آن یوٹیوب آپ کی ویڈیو میرے سامنے آگئی ایسیو کا کام ختم ایسیو اتنا ہی کر سکتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کو لوگوں کے سامنے بیش سکتی ہے اب ویوز تب کاؤنٹ ہوتا ہے جب لوگ کلک کریں اور آپ کی ویڈیو کو دیکھیں ہوتا ہے تھامنیل کا اگر تھامنیل اچھا ہوگا تو میں ویڈیو کے اوپر کلک کروں گا تھامنیل اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی ایسیو تو گئی ٹھیک ہو گیا اب تھامنیل بھی مالی جی اچھا ہے میں نے ویڈیو کے اوپر کلک کر دیا اب کیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی ہوگی تو ویڈیو کو دیکھوں گا ورنہ دو یا چار سیکنڈ دیکھنے کے بعد آپ کی ویڈیو سکپ کر دوں گا اگر دس سے بارہ لوگوں نے ایسا ہی کر لیا کہ یا تو آپ کے تھامنیل کے اوپر کلک نہ کیا یا کلک کرنے کے بعد دو چار سیکنڈ آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سکپ کیا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو ریکمینڈ کرنا ہی چھوڑ دے گا تو ہمیشہ یاد رہے اچھی ایسیو آپ کی ویڈیو وائرل نہیں کروا سکتی نہ ہی آپ کو ویوز دے سکتی ہے اگر ویوز لینے ہے تو ایسیو کے ساتھ ساتھ تھامنیل اچھا ہو اور ساتھ میں ویڈیو انگیجنگ ہو تو آپ کے ویوز آئیں گے اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں اگر پورا دن میں ویڈیو ریکارڈ کرتا رہونا تو ایک ایک ٹوپک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے غلط بتایا گیا ہے لہٰذا میں ہر ایک ویڈیو کو یہاں پہ کور نہیں کر سکتا بس اتنا آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ پچانوے ویڈیو جانا سو میں سے وہ فیک ہوتی ہیں پانچ ویڈیو صحیح ہوتی ہیں سو چلے مختصران اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے سے ایکچولی فائدہ ہوتا ہے اور میں خود پرسنلی بھی اس طرح کی ویڈیوز روز دیکھتا ہوں سب سے پہلے ایسی ویڈیوز جن کو دیکھنے کے بعد آپ کی کونٹنٹ کے حساب سے آپ کو کوئی نہ کوئی سکل امپروو ہو جائے مطلب کہ کوئی تھامنل کی ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ کا تھامنل امپروو ہو جائے اس طرح کی ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے کوئی ایڈیٹنگ کی ویڈیو آ جاتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کی ایڈیٹنگ امپروو ہو جائے تو اس طرح کی ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے کوئی اس طرح کی ٹوٹوریل ویڈیو آ جاتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں مطلب کہ آپ چینل کسٹومائزیشن سیکھ جاتے ہیں سرے سے ایسیو کرنی نہیں آتی اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کوئی اپ ڈیٹ کی ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کوئی پولیسی کی ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے یا کوئی آپ کے کونٹنٹ کو لے کر آپ کے بولنے کے انداز کو لے کر سٹوری ٹیلنگ کو لے کر آپ کی موٹیویشن کو لے کر کوئی ایسا ریال کونٹنٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے لیکن جہاں پہ آپ کو بھول بلیہ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ٹرک لگا لیں یہ سیٹنگ لگا لیں رات و رات ویڈیو وائرل کر لیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ورک نہیں کرتا صرف باتیں لکھنے اور پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں سو ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ آپ کی مقدر کا فیصلہ دو چیزیں دے کر کرتا ہے آپ کی نیت اور آپ کی کوشش اگر یہ دونوں چیزیں صحیح جگہ پہ ہوں گی تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی